رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا قصہ صحیح بخاری میں ہے لیکن اگر پتہ نہ چلے اور باپ کی زکاة بیٹے کو مل جائے تو وہ جائز ہوگی اگر پتہ نہ چلے تو پھر جائز ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی صحیح بخاری کی روایتیں وان فور ڈبر ٹوک معن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور میرے والد اور دادا خفش بن حبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری نسبت کرائی اور لکا بھی پڑھایا میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور مقدمہ کیا تھا معن کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کچھ دینار ایک شخص کو دیئے کہ یہ زکاة کے دینار ہے اور مسجد میں تم جو ضرورت مند ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں یزید نے جب مسجد میں ایک شخص کو دے دیئے کہ یہ زکاة ہے تم تقسیم کر دو میں جب مسجد نے آیا تو اس نے مجھے بھی دے دی میں نے لے دی میں نے وہ دینار پکڑے اور گھر آیا باپ نے دیکھ لی یہ دینار تو میری لگتے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو تم پر تو زکاة لگتی نہیں ہے وَقَالَوَ اللَّهِ مَا اِيَّا كَعَوَتْتُو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو تمہیں دینی تھی تم تو میرے بیٹے ہو فَخَاصَمْتُهُ الٰى رسولِ اللَّهِ باپ بیٹا دونوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس چلے گئے یہ قضیہ لے کر تو آپ نے فرمایا لَكَمَا نَوَيْتَيَا يَزِيد یزید تُو نے جب تنیت کی تمہیں اس کا عجر مل گیا وَلَكَمَا أَخَصْتَيَا مَعَن مَعَن جو تیری قسمت میں تیرے پاس آگیا وہ تیرا اس قیفیت سے تو ایک قصہ وجود ہے سی بخاری میں لیکن باپ اپنے اولاد کو اور اولاد اپنے مال باپ کو اور اوپر تک کسی کو زکاة نہیں دے سکتا ہاں شریعت نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ خامد بھی اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا لیکن بیوی اپنے خامد کو زکاة دے سکتی ہے آپ بہت خوش رہے ہوں گے ایک شریعت کا مسئلہ ہے خامد اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا کیونکہ واجب ہے اس پر خرچ کرنا بلکہ سب سے زیادہ عجر کا باعث وہاں ہے جو آپ نے بیوی کی خرچ کرتے حدیث کی الفاظ کیا ہے ما اطعمت زوجتک فہو لک صدق وما اطعمت ولدک فہو لک صدق وما اطعمت خادمک فہو لک صدق وما اطعمت نفسک فہو لک صدق تم اپنے اہلیہ پہ خرچ کرتے ہو اپنے اولاد پہ خرچ کرتے ہو اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو یا اپنی جان پہ خرچ کرتے ہو ان چار مددات میں آپ ملینز روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن تمہارے نام اعمال میں یہ بطور صدق لکھا ہو دینار انفقتہو فی سبیل اللہ ایک دینار جو تم اللہ کرام پہ خرچ کرتے ہو و دینار تصدقت بهی علی مسکین دوسر دینار جو تم مسکین پہ خرچ کرتے ہو و دینار انفقتہو فی راقبہ اور تیسر دینار جو کسی کی گردن ازاد کرنے کے لئے تم خرچ کرتے ہو و دینار انفقتہو علی اہلک اور چوتھا دینار جو تم اپنی اہلیہ پہ خرچ کرتے ہو اعظم اجرن اللہ انفقتہو علی اہلک تو سب سے عظیم اجر و لبو دینار ہوگا جو تم نے اپنی اہلیہ پہ خرچ کرتے ہو کاش امت اس حدیث کو یاد کر لے تو دعویٰ تو نہیں ہے بہت سری طلاقیں اپنے انجام کو نہیں پہنچیں گی اور وہ گھر جڑے رہے گئے اور مصیبت یہ ہے کہ آج امت نے اپنی ذمہ داریوں چھوڑ دی یہ تو نیکی سمجھ کے عبادت سمجھ کے انسان کو خرچ کرنا چاہیے اپنی اہلیہ پر